بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے سب بین بھائی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک کے کرم اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جس طرح سے کل ویڈیو بنایئے آپ سب کو دکھایا کل ہم ائرپورٹ پہ گئے تھے مسکان زارہ کے بابا جانی کو روانہ کرنے وہ خیر و آفیت سے دبائی پہنچ گئے ہیں اور رات ہم سفر سے تک کہ آ رہے آئے اور ابھی ہماری مورننگ کا آغاز ہوا ہے تو میں چائے پینے کے بعد مسکان پیدی کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ ویلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ویلوگ اگر سٹارٹ ہوا کھڑا ہو تو پھر آگے بنانے میں آسانی ہوتی ہے باقی کالوالے ویڈیو پہ کافی سارے بین بھائیوں نے اچھے کمنٹس کیے کہ باقی آپ کی فنی باتیں ہمیں بہت زیادہ چلے گی اور چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ بی بی آپ اپنے شوہر سے تنگ ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میری بقاعدہ سے یوٹیوب فیملی ہوں ان کو تو پتا ہے کہ میں بھی فن مزاک کرتی رہتی ہے باقی فن مزاک بھی زندگی کا حصہ ہے اگر ہم بھی بور بور باتیں کر کے اپنی یوٹیوب فیملی کو بور کریں تو پھر ہمارے ویڈیو ہی کوئی اوپن نہ کریں تو شوہر سے کوئی بھی تنگ نہیں ہوتی عورت شوہر تو ایک سمجھے سر کا تاج ہوتا ہے عورت کے اور خاص طور پر مرد کے بغیر عورت کی کوئی اس معاشرے میں قدر نہیں ہے اللہ پاک ہر عورت کے سر پر اس کے شوہر کا ساہیہ سلامت رکھیں آمین یا رب العالمین ہماری آج کی ویڈیو کے ساتھ جڑے ہیں بہت ہی انٹرسنگ ویلوگ ہونے والا ہے ہمارا آج کا یوٹیوب چینل آر جی مہوش کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیملی کو دکھا دوں یہ پیدی مسکان زارہ کے کپڑے جو دھوئیں ہیں وہ سارے تہہ لگا کر رکھ رہی تھی پہلے یہ لائیو منظر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ پیدی مسکان زارہ نے پیشی کی ہوئی ہے پرانے بیٹ پہ تو یہ فرش کی حالت چیک کریں یہ حالت ہوئی ہوئی ہے پورے گھر کی ایک کمرے کی ابھی تو دکھا رہے ہیں پورے گھر کی یہی حالت ہوئی ہے سپائی کے بات بھی دکھاتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں آپ کو کام کر کے کیسا لگ رہا ہے کافی دن کے بعد آج ہم نے سپائیاں کی تو بہت برا لگ رہا ہے یقین سے پہلے میں سوئی تھی کہ بڑا گھر ہوگا تو سکون کی زندگی ہوگی میں سے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بڑا گھر ہوگا تو سپائیاں بھی زیادہ کرنی پڑے گیا اور کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا صبح سے کام کر کے مرکہ میری اکبر دھوڑ تھی ہی ہمارے ویڈیو فیملی آج کا سارا دن ہمارا اسی طرح سے گھجرا پیارے بہن بھائیو آج کا دن بھی اسی طرح گزر گیا موسیقا نارا کا کہنا ہے کہ مرکا زندگی دے دیئیں خوٹ دے خوٹ دے سے اور ساڑھی زندگی دیئیں پہی خوٹ دیئیں سمید دستی پہی ہے ساڑھی دھوڑھو سفایاں کار کار بندی بینار بھلا ہوئے گزران پیرنی پرنیے دیتواہ خوئی بور کی چیدیا اور وہ جیسا چیز دیخان نکال دے اور سوم سوم تے اپنا دیئیں لہا گئی تھا اور مرکا زندگی دیئیں خوٹ دے پہنچ دھوڑھو سفایاں کار 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 پاکیاں مار مار اور شاہر آپ کو دلیوں کاکات آپ آپ نے کانوالی ویڈیو میں کمنٹ کیا وہ دیکھ میں ویشی اور شاہدار دی میں ویشی نے گم کیا لیکن تو چار چار دی ویڈیو نہیں ہے لیکن آتا یہ حال این سا دیکھوں ایک ساری زندگی دیتے وہ وہ زندگی دیگی مہم چلتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد تو بس یہی بن گیا ہے سارا دن سفائیاں یہ دو ہی جا رہی ہے یہ بیچاری بھانجی میرے گھر سکھ کا سانس لے نہیں آتی ہے میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے سارے کپرے کی بیڈ شیٹیں دو دو پورے گھر کی سفائیاں فائنال ہونے کے بعد لائٹ بھی چلی گئی ہے دیکھیں گھر جگ مک کر رہا ہے اور مجھے بھی سکھ کا سانس آیا یہ دیکھیں پورا گھر چمک رہا ہے یہاں تک یہ گندم والی جو ہماری بھڑولا ہے نا کلوٹی اس کو بھی میں نے دو بار اچھے دریقے سے ساف کیا ہے ابھی اندر لائٹ نہیں ہے اندر کے مناظر دکھاتی ہوں یہ میرے پھول ہے آج میں نے ان کو بھی پانی نہیں دیا بیچارے سوکھے ہوئے ابھی تک دیکھتے ہیں آپ کو بیٹھک کیونکہ کافی عرصے سے اس میں ہمارا جو بچہ کچھا کبارہ ہے وہ پڑھا تھا چلو شناور اندر اس کو اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد ہم نے یہ دو چار پائیاں دھو کے اس میں ڈال دی ہیں یہ واش روم بھی دھویا ہوئے یہ کپڑے دھونے والی مشین اور پنکھا جو ہے میں نے یہاں پر رکھ دیا دیکھاتے ہیں کچن کی لائی بھالت آپ کو صبح بھی آپ سب بہن بھائیوں کو دکھایا تھا ابھی دیکھیں کچن کی حالت کچن بیسے نام کا کچن ہے اس کو یوز ابھی بچے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پرانا فرنیچر اس میں پڑھا ہے شام بھی ہو گئی تھی اور یا میں نے چار پائی ڈال دی کیونکہ چار پائی پہ پیدی مسکان زارہ اس جھولے میں سوتی ہے بچے زور زور سے ہلاتے ہیں تو سکون سے سوئی رہتی ہے اور ابھی بچوں کو میں نے ایلیڈی بھی لگوا دیا یہاں پہ اوپن کرو اس روم کو یہ ہے جناب والا روم اس کے جانے کی بات اتنی گندہ ہوا پڑا تھا کہ ساری سفائی کی اس کمرے کی میری پیاری بھاندی نے سفائی کی ہے چمکا دیا ہے اس نے بیٹ شیٹ ابھی دھوئی ہوئی ہے گیلی تھی یہ دیکھیں اس کو بھی ساف ستھرہ اچھے طریقے سے کر لیا ہم نے ہاں آنٹی نے کمرے کی حالت تو دکھا دیئے لیکن تمہاری ممہ کی اور میرے سانس میں سانس ابھی آئی ہے کیونکہ میں نے جب وہ بہتر پورا گھر یہ دیکھیں کالی ان کو بھی صرف والا پوچہ لگائے چلو شناور آخری روم رہ گیا ہے یہ دیکھیں دی یہ روم بھی ہمارا جگ مگا رہا ہے ہے نا شناور رضا پیارے بہن بھائیو آر جے میں ویشاؤس ماشااللہ سے نہاد ہو چکا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے میرا پیارا گھر کاش آج مسکان زارہ یہاں ہوتی جگ مگ کر رہا ہے آر جے میں ویشاؤس تو میں نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو بنا کر لازٹ بھی شیئر کر دوں امید کرتی ہوں میرے پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لے گئے ہوگی سارا دن گھر کی سپائی کرنے کے بعد ابھی ہم ٹوٹ چکے ہیں میں نے سوچا کہ ویشاؤس کھانا ہوتل سے منگا لیں گے اور آپ سب کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے آج ویڈیو بنائی باقی صبح آنا ہے ہمارے گھر مہمانوں نے مہمان کون ہے میری بہویں ہیں یعنی کہ میرے بھانیوں کی بیویاں میری بڑی بینک کی بہویں ہیں تین بہویں ہیں انہوں نے آنا ہے تو اسی وجہ سے آج گھر کی ساپ صفائی کر لی صبح ویڈیو بنائیں گے ایڈوانس میں آپ سب سے معذرت کریں کیونکہ آپ سب کتنی محبتیں ہوتی ہیں آپ سب کہتے ہیں کہ بہو جی ویڈیو نہ آئے تو آپ ایڈوانس بتا دیا کریں صبح ان لوگوں نے آنا ہے اگر ویڈیو بنائی تو بنا ہوں ہی ورنہ معذرت پھاؤ باقی آج آر جی مہمشہ اس بھئی جگ مگار آئے مغرب کی ازانے ہو رہی ہیں میں نے سوچا ویڈیو کو جلدی جلدی مکمل کر لیتی ہے باقی میری پیاری پھلی سی مسکان زارہ کے لیے دعا کر دیں آج اس کی طبیعت بہت خراب ہے صبح سے اس کو مٹیاں ہو رہی ہیں اور میں دوائی تو لی آئی ہوں لیکن بالکل آرام نہیں آیا اگر آرام آ گیا تو چیز نہیں تو صبح کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کریں گے باقی میری پیاری بچی کے لیے دعا کر دیں مسکان کے جانے کے بعد یہی چھوٹی مسکان ہے جس کو دیکھ کر دل کو دلاسہ ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مسکان کی طرح ایک دن میرا سہارا بنے گی اس کے لیے دعا کر دیں شاء اللہ ملیں گے صبح کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال ہے کیونہ مجھے اب نہیں دعا ہوئی یاد دیکھی اللہ نگے بان اللہ حافظ مرکہ ہم جا رہے ہیں ابھی اپنے گھر ہم اتنا بڑا مو آتا ہے میرا امی ہے جو بڑا گھر کی طرف جا رہے ہیں شام ہو گئی ہے ایدروں چلی بڑا مو آتا ہے